پاکستان اور دنیا پر ملاقوں دیکھنے اور سننے والوں عرشت شریف قلطان ناظرین آج پروگرام میں بات کریں گے کہ دو ایسے کیسز جس میں پاکستان کے سات اشاریہ دو ارب ڈالر بچ گئے جی ہاں کارکے کا کیس اور ریکوڈک کا کیس یہ دونوں ایسے کیسز ہیں جو پچھلے کئی سال سے چل رہے تھے اور انٹرنیشنل کورٹس میں پاکستان کے اوپر پینلٹی بھی لگ سکتی تھی اور اگر یہ پینلٹی لگتی تو سات اشاریہ دو ارب ڈالر کے جرمانے پاکستان کو بھرنے پڑتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے ان دونوں کیسز کو کس طرح سے ڈیل کیا اس میں کرپشن کا کیا ایلیمنٹ تھا اور انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جب یہ کیسز گئے تو حکومت نے ان کو ڈیل کس طرح سے کیا لیگل آرگومنٹس کیا تھے اور اس حکومت نے پاکستان کے یہ سات اشاریہ دو ارب ڈالر کس طرح سے بچائے پروگرام میں آج تھوڑی تفصیل سے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون کون اس ٹیم کا ممبر تھا اور کس طرح سے یہ سٹریٹیجی بنائے گی اور کس طرح پاکستان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک امیر اور طاقتور لوگوں کو پاکستان میں انصاف مل جاتا ہے اور ایک ایسا نظام انصاف ہونا چاہیے نظام عدل ہونا چاہیے پاکستان میں جس میں غریب آدمی کو بھی انصاف مل سکے اگر اقوام متحدہ کی رپورٹ دیکھی جائے یون ڈی پی کی ہیومن ڈیولپمنٹ پراغرس کے حوالے سے تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں انصاف صرف امیر اور طاقتور لوگوں کے لیے اور غریب لوگوں کا اس میں لو انکم گروپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی واقعی پچھلے دھائی تین سال میں کوئی جوڈیشل ریفارمز کیے گئے ہیں کوئی عدالتیں زیادہ بنائی گئی ہیں اور جہاں تک اتصاب کی بات ہے نیب کی عدالتیں کیا اس کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے کیونکہ جب ہم کیسز کی کاؤز لس دیکھتے ہیں مختلف عدالتوں میں جو پینڈنسی آف کیسز ہے وہ ہزاروں لاکھوں کے کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں اور روز نئے کیسز بھی دائر ہوتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ جناب یہ تعداد بڑھا دی جائے اور جو اکاؤنٹیبلیٹی کیسز ہیں جس پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پڑھتی ہے تو نئی عدالتوں کا بھی قیام ہو وہ آخر کب یہ نئی عدالتوں کا قیام ہوگا اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے ایک خبر آپ کے سامنے ناظرین آئی کہ حکومت نے کیوریٹیو ریویو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کیا ہے یہ کیوریٹیو ریویو ہوتا کیا ہے کیونکہ نارملی تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی ریویو پیٹیشن کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد دوبارہ سے کیوریٹیو ریویو ہو نہیں سکتا ساتھ ساتھ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے اور بہت سے حکومتی حلکوں میں سوال ہے کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایک ادارہ جو کہ خود آئین پاکستان کے تحت کریئٹ ہو جو خود کریشن ہو آئین پاکستان کی وہ ایک اور ایسی باڈی کی جو آئین پاکستان کی کریشن ہو اس کی جوریزڈکشن کو کسی بھی طرح سے ختم کر سکتا ہے یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب ایف بی آر کی ایک ریپورٹ آئی وہ موجود تو ہے صفات تو موجود ہیں لیکن وہ قانونی طور پر ایگزیسٹ نہیں کرتی یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب آج جان کوشش کریں گے اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسلام آباز سٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر براہ قانون اور انصاف سینیٹر بریسٹر فروح نسیم صاحب بہت شکریہ منیورسل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا ایک تو سات اشاریہ دو بلینڈ ڈالر پاکستان نے پہلی دفعہ جو نقصان ہونے جا رہا تھا بچا لیے کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس کا کئی کرپشن سے بھی تعلق بنتا ہے دیکھئے ایک تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس پہ جتنا پاکستانی خوش ہوں اتنا کام ہے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے کیونکہ یہ دو ڈائی سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے میں لاؤ منسٹر بنا ہوں تو ایک سب سے پہلا جو ایک ہمیں حدف دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فورن کیسز ہیں ان پرٹیکلر رک کڑک کار کے اچھا یہ تمام کیسز ہو چکے تھے یہ ہمارے آنے سے پہلے یہ بڑی بڑی لائیبلیٹیز لگ چکی تھی تو وہ پھر امران خواہ صاحب نے جو سپیشل اس کا ایک نوڈفیکیشن ہے اس کی لیگل ٹیم میں مجھے ہیٹ کر آیا اور پھر میں نے بڑی اس میں جدت ہوئی بڑی اس میں ہارڈ ورک انوالوڈ ہے جو ایک اٹینی جنرل آفس میں فورن کیسز کا ایک یونٹ ہے اس کو احمد عرفان صاحب ہیٹ کرتے ہیں ان کی بڑی کاوشیں ہیں اور مل کے پھر سمجھئے کہ اتنی زیادہ اس کے اندر ہارڈ ورک ہے مطلب یہ کہنا آسان ہے اور یہ ایک دن کا کام نہیں تھا لیکن ایک وقت تو ایسا بھی جب یہ بی وی آئی کے کیس چل رہا تھا تو سب لوگوں نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیئے تھے جس پر اٹیچ ہوئے تھے روزبیلٹ ہورٹل سکرائی بوٹر اور ایک دو ہیرنگ جب ہوئی ہوں اس کی بیکوز وہ جج جو ہے انگریز جج ہے برڈش ورڈن آئیلنڈ میں تو وہ جج اٹاف جج گوڈ جج جج اٹاف جج تو لیکن اے مارشل جو ہمارے پی آئی اے کی ہیں ارشد آپ کے ہمنام اور یہ آپ کا بھائی ہم نے کہا جی نہیں آخری وقت تک اس کو لڑیں گے ٹھیک ہے کوئی چیز غلط ہو گئی الزام لگا دیا جائے گا کہ دیکھئے آپ نے ہروا دیا لیکن ہمیں یہ پتا تھا ہماری جو سٹریٹیجی ہے وہ سٹریٹیجی ایسی ہے چاہے پی آئی ایسٹس کا پروٹیکشن یا وہ جنرل جو ڈیفینس ہے سوورن فورن ایمیونٹی کا تو وہ تمام چیزیں ایسی تھیں اور ملٹپل دوسری چیزیں ہیں وہ اللہ کی ذات نے بڑا کرم کیا سوورن فورن ایمیونٹی یہ کافی انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے یہ ہم نے پہلے گیوپ کی ہوئی تھی ہم نے اس کو آرگو کیا کبھی یا نہیں کیا اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے کنٹیسٹ ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے یہ پوائنٹ دیکھئے ہوا یہ تھا کہ جب میں لاؤ منسٹر بنا تو جب یہ تمام چیزیں سامنے آئیں تو یہ اوارڈ تو چڑھ چکے تھے آچہ اب بات یہ ہے کہ جو باہر دوسرے لوئیرز ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ پتہ یہ لگا کہ ایک ایک کر کے اگر آپ ان چیزوں کو ڈی کوٹ کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک کیس کی جو فائل ہے وہ اتنی بڑی فائل ہے کہ وہ اس پورے کمرے میں آپ کی اس پورے یہ اور وہ سارے سٹوڈیو میں پیپر ہی پیپر اور آپ کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں اگر آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہو سپیڈ ریڈر آپ نہیں ہو تو پھر تو آپ you can not make head and tail out of it اور ایک بیک گراؤنڈ نہیں ہو فورن سوورن ایمیونٹی ایک زبردست ڈیفینس ہے اور ہوا یہ کہ جب میں جب یہ کیسز آئے جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے پھر جو بہار کی جو بکلا تھے جو ہمیں ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے نئے وکیل میں نے نکالے میری اپنی رسائج تھی اس میں تو امریکہ کے جو ٹاپ وکیل تھے لوہ فرمز تھے انگلینڈ کے ٹاپ لوئیرز تھے ان سے جب میرا انٹریکشن ہوا تو شروع میں تو انہوں نے بھی کہا یہ کیا چیز ہے یہ آپ کیوں ریز کر رہے ہیں یہ تو پرانی چیز ہے تو یہ ایسے نہیں تو ویسے نہیں تو مجھے یاد ہے یہ احمد عرفان ہمارے ساتھ تھا تو میری اپنی رسائج اس میں ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ آپ کا فورن سوورن ایمیونٹیز ایکٹ ہے یہ امریکہ کا سٹیٹیوٹ ہے دیکھا آنا اچھا میں نے کہا اس کا فلانا سیکشن دیکھیں پھر اس پہ یہ کیس لوہ دیکھیں اس پہ یہ یہ جیجمنٹس ہیں یہ پڑی تحقیق ریسائج کر کے گئے تھے ہم لوگ سارے تو وہ جب میں نے ان کو بتایا تو وہ پھر انہوں نے اس پہ کام کیا اور سمجھے ایک متعدد بار ہمارا انٹریکشن رہا پھر بہت سے ویکیل میں نے چینج کیے دوسرے رکھے پھر ان کی جو پلیڈنگز تھیں اس کی ڈرافٹنگ میں ہر طرح کا سپرویجن دیکھنا پھر بہت سی چیزیں وہاں کا وکیل کہتا تھا نہیں ہم یہ نہیں ڈالیں گے ہم کہا نہیں انسسٹ کیا یہ یہ چیزیں آپ ڈالیں گے یہ چیزیں آپ نہیں ڈالیں گے ایک آدھ وکیلوں نے کہا ہم نہیں ڈالیں گے میں کہا جی تینکیو ویری مچ ہم تو اپنی عقل سے چلیں گے جو بھی اچھی ہے بری ہے پھر ان دی اینڈ یہی جو فورن سوورن ایمیونٹی کا جو آگیومنٹ تھا بی وی آئی کی عدالت ہے ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کیا اور یہ انٹریسٹنگلی ہماری بڑی بہترین پارٹی ہے پیپلز پارٹی میں بڑا پیار ہے میرا ان سے انہوں نے یہ گیو اپ کر دیا تھا نظام آف دکن کی کیس میں جو کہ انگلنڈ کی جو وہاں سے انہوں نے پھر یہ جب ججمنٹ دیا کہ جی آپ نے خود گیو اپ کیا یہ پوائنٹ فورن سوورن ایمیونٹی کا تو پھر یو ایو ایو نو لیکس تو سٹینڈ یہ بڑا ہمارے ساتھ یہ پلیٹیکل ڈیسیئن تھا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کہ فورن سوورن ایمیونٹی کا آرگومنٹ گیو اپ کر دیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افتخواہ چودی صاحب کی بطور چیپ جلسٹ جو ججمنٹ سی اس حوالے سے اس کے ساتھ انہیں کچھ پرابلم تھا ایکسیپٹیبل نہیں تھی تو ایک پلیٹیکل پوائنٹ بنانا چاہتے تھے جس کی کے کاؤس ایونچولی شاید پاکستان کو پے کرنا پڑتی میرے خیال میں it's it's more than that صرف پلیٹیکل نہیں ہیں اور بھی ایشوز ہیں اور بہرحال میری ایک دفعہ شاہ محمد قریشی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اور جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے یہ کس لیے give up کیا ہے کیوں give up کیا ہے اور اور اب جیسے ریکوڈیک تھا اب ریکوڈیک میں جب یہ انہوں نے arbitration invoke کی تو انہوں نے ایک لیٹر ہمیں لکھا کہ جی ہم arbitration میں جانا چاہتے ہیں آپ کے خلاف اور اس کا صرف اور صرف جواب یہ تھا we don't accept the arbitration بس یہ ساڑھے چھے بلین سات بلین ڈالر کچھ نہیں آتے آپ کے سر پہ ہمارا جو بہترین law minister تھا اس وقت اس نے اپنا arbitrator لے کے اکود پڑا ہیرنگ میں بجائے اس کے کہ وہ ایک لٹر لکھتا اور کہتا کہ we don't accept to the arbitration وہ پھر ہم نے یہ point ابھی خیر ریس کیا ہوا ہے کہ جی جب تک ہماری written consent نہیں ہوگی تو arbitration نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی متعدد laps ہمارے ہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے corruption کا element بھی identify کیا تھا جس وجہ سے یہ contract بقاعدہ طور پر ختم کیا گیا تھا یہ والا argument جب آپ نے case کو take over کیا اس سے پہلے یہ argument ہم treat کر رہے تھے یا کہ یہ بھی آپ نے آکے introduce کیا تھا ہم ہمارے سے پہلے یہ argument لیا جا رہا تھا لیکن ہمارے آنے کے بعد یہ argument اب کیسا ہے اب argument یہ ہے کہ اگر تو corruption سے کوئی contract procure کیا گیا ہے تو وہ bilateral investment treaty جو ہے بی آئی ٹی جو ہے ہماری آسٹریلیا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ تو وہ rank نہیں کرے گی وہ qualify نہیں کرے گی to be called as an investment اور اگر investment نہیں ہے تو اس کا arbitration نہیں ہو سکتا صحیح صحیح اور carcay کے case میں بھی یہی والا element آیا تھا carcay کے case میں تو میں اچھا by the way carcay کے case میں ہم نے باقیدہ جن جن لوگوں نے اس میں بہترین کام کیا آپ نیچولی ہفتے آپ کو تو ہم award نہیں دے سکتے لیکن جن لوگوں نے کام کیا ہے چاہے وہ احمد ارفان ہو یا ہمارے security agencies کے لوگ ہو جنہوں نے actually اندر جا کے جو evidence نکال کے دی ہے جس سے یہ بالکل clarity سے ثابت ہو گیا اپڑے short time میں نکالی deadline sir پہ تھی clarity سے نکال کے دی ہے یہ دیکھئے اس یہاں سے ایسے ہے اور ان کو پھر compromise کرنے پہ مجبور کیا گیا carcay کا case ختم ہوا اور پھر ہم نے وہ ستارے امتیاز بھی award دیا کہ جو ہمارے لوگ اس طرح کام کرتے ہیں ان کو acknowledge کرنا چاہیے تو یہ اچھا یہ law ministry یا law minister آپ کا quietly یہ کام کرتا رہا ہے کرنل فاروق بیگیڈیر رامے تھے بیگیڈیر رامے کرنل فاروق احمد ارفان تین لوگ quietly ہم کام کرتے رہے ان چیزوں کی تشیر نہیں ہوتی ابھی بی وی آئے کا کیونکہ فیصلہ آیا foreign media نے بھی اس کو اتنا اٹھایا کیونکہ ابھی اس کی appeal رہتی ہے تو پھر ہمیں آکے بتانا پڑا کے دیکھی یہ تنی بڑی ہماری سیکسیس ہوئی ہے آپ سب سے گزارے شہر کے دعا کریں کہ ہم appeal میں بھی کامیاب ہوں اور جو main case ہے ریکوڈک کا اللہ کی ذات اس میں بھی کامیابی ہم کو دے اور ساتھ ساتھ ہم نے out of court settlement کا جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ کبھی بھی اگر کسی کے ساتھ کبھی بیٹھے ہیں انگریز کے ساتھ امریکن کے ساتھ ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو government ہے یہ امران خان prime minister ہے یا یہ law minister فروغ نصیم جب تک ہے ایک پائی نہ کسی کو کھانے دیں گے اور اگر کسی نے آپ کی طرف ہے تو ہمیں بتائیں ہم اس کے خلاف جو کاروائی کریں گا تو وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں انہوں نے کہیں انہوں نے کہیں کہ اچھا یہ third world سے آپ لوگ کہاں سے اٹھ کے آگئے ایک تو آپ ہر چیز سمجھ رہے ہیں دوسری corruption بھی نہیں کر رہے ہیں دو باتیں نا third world سے اور اس سے پہلے بقاعدہ corruption ہوئی ایک تو corruption اور secondly intellectual capacity کے issues ہیں مطلب یہ کہ پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں بڑا جذبہ ہے ہمارا سارا جو ہماری سمجھے دیسپرا بہار ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہماری population ہیں بڑا بڑا جذبہ ہے پاکستان کے لیے جذبہ ہے اپنے دین کے لیے جذبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبہ ہے ساری چیزیں لیکن یہ step one ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جاؤ یعنی جو آپ کی جو intellectual جو آپ ترقی ہے یا جو intellectually آپ advancement ہے آپ کی جو foreign studies تھی جو آپ نے doctorate کیا law میں وہ کافی کام آیا from one of the best leading universities of the world وہ تو کام ضرور آیا لیکن خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے سوچنا پڑتا ہے انتھک محنت کرنی پڑتی ہے مطلب دیکھیں آج بھی میں law minister ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی منسٹر مزے کرتا ہے میرا دن تو صبح سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے کمرے کی بتی جو ہے law ministry کی رات بارہ بے تک جلتی رہتی ہے اور پتہ یہ لگتا ہے کہ منسٹر صاحب کمرے بارٹ ہیں تو اس دن ہوتا ہے جب ہم جلدی جاتے ہیں otherwise ڈیڑھ دو بچتا ہے پھر گھر جاتے ہیں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے by the time فجر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جا کے کوئی چار جون کو دوبارہ اپیل میں جاری ہے ٹیتین یا ان سے negotiations ہو رہی ہیں دیکھیں ہر طرح کا میں اس پر details بھی نہیں جاؤں گا سوائے اس کے عرشت کہ کبھی بھی ہماری ego نہیں ہے ہماری ego کسی کے ساتھ نہیں ہے کسی بھی کے ساتھ نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے چاہے وہ ٹی سی سی والے ہوں یا کوئی جج صاحب ہوں کسی سے ہمارا کوئی ego نہیں ہے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے سب سے پیار کا رشتہ ہے لیکن جو ہمارے پاکستان کے rights ہیں پاکستان اپنے rights کا دفاع کرنا جانتا ہے پوری کوشش کرے گا رب کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں یہ سب نہیں ہے آپ نے جج صاحب سے بھی عزت اور احترام کے رشتے کا ذکر کیا اور تمام جج صاحبان سے جس طرح سے میں نے خود proceedings اٹینڈ کی ہیں جس میں آپ پیش ہوتے ہیں اور جس طرح سے آپ وہاں پہ case آرگو کرتے ہیں بڑے پیار محبت کے ساتھ intellectual arguments ہوتے ہیں یہ curative review کیا ہوتا ہے یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں چھوڑے legal سوال ہے for students of law آپ سے benefit کریں گے کہ ہوتا کیا ہے میں اگر گزارش کروں کہ اگر آپ اس میں مجھ سے سوال نہ کریں اور میں اس کا جواب نہ دوں کیونکہ اس سوال کے پیچھے آپ کے شاید کوئی background ہے آپ کے ذہن میں سوائے اس کے کہ اگر کوئی miscarriage of justice ہو اور اس miscarriage of justice میں دنیا جہاں میں یہ concept موجود ہے لیکن اس سے زیادہ میں کوئی اچھا کیونکہ دل میں کسی کے خلاف کوئی چیز ہے نہیں تو لہٰذا نہ ان وقلہ کے خلاف ہے جو ہمارے خلاف اپیئر ہوئے ہیں نہ ان جو ہمارے بہترین بار کی لیڈرز ہیں جو روز resolution پاس کرتے ہیں میرے خلاف پرائم منسٹر کے خلاف پریزیڈنٹ کے خلاف نہ ان بہترین جو ہمارے بار کی لیڈرز ہیں میں دل سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پی سی او پہ جج کا عوت لیا اور وہ independence of judiciary کے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے اسی حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے اور بالکل اس case سے ہٹ کے ایک question ہے general question understanding کے لیے constitutionalism کا کیا یہ possible ہے کہ ایک ادارہ جو خود آئین پاکستان یا کسی بھی آئین کی creation ہو وہ آئین کی دوسری creative body کی jurisdiction ouse کر سکتا ہو اور اس کو تھوڑا اگر specific کللنگ کے supreme court of پاکستان خود آئین پاکستان نے create کیا supreme judicial council آئین پاکستان نے create کیا تو کیا supreme court of پاکستان supreme judicial council کی jurisdiction ouse کر سکتا ہے کسی طرح دیکھیں without commenting on the qfi case کیونکہ آپ اس شاید context میں بات کر رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے ایک academic بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کو respond کرنا چاہیے article 211 ہے constitution کا جو یہ کہتا ہے کہ supreme judicial council کی جو jurisdiction ہے اس کو اؤسٹ اس نے اؤسٹ کر دی دوسری jurisdictions کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ supreme court of پاکستان جو ہے supreme judicial council کی jurisdiction کو یوزرپ نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو وہ unconstitutional اتنام کرے گا رائیڈ کافی clarity آجاتی اس میں ایک report بھی آئی تھی supreme court of paکستان کے لاجب بنج نے کہا تھا جی fbr investigate کرے ایک report آئی اس میں assessment بھی تھی اس کا status کیونکہ ریپورٹ تو اب exist کرتی ہے physical form میں exist کرتی ہے اس کے کافی سارے صفات ہیں تو exist کیسے نہیں کرتی ارشت آپ مجھے میں جلے یہ last بات اس پہ کروں گا اس کے بعد نہیں کروں کیونکہ اپنے record کی بات چھیڑی ہے دیکھئے اس case میں ایک تو تھا fbr کا assessment order وہ ایک سو 64 page کا ہے وہ fbr کا assessment order ہے وہ ہم سب کے پاس ہے کیونکہ وہ supreme court میں file ہوا اور ہوا یہ تھا کیونکہ وہ اس کے 3-4 page judge صاحب نے file کیے تو supreme court میں پورا file کریں تو وہ پورا 164 page document file ہوا ہوا ہے اور وہ public knowledge ہے اچھا دوسری ایک fbr کی ایک report ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے anexhares ہیں اس کی پتہ نہیں کتنے volumes ہیں وہ supreme judicial council میں fbr نے assessment order بھی دیا تھا اور report اور اس کے anexhares بھی دیئے تھے وہ آج تک ہمیں تو نہیں ملے ہم نے تو دیکھا نہیں نہ اس report کو دیکھا نہ ان anexhares کو دیکھا اور وہ report اور وہ anexhares جو ہیں وہ دو views ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس پہ کوئی قدرن نہیں ہے بعض کہتے ہیں اس کو کیونکہ سپریم کورٹ نے صرف judges کو petitioners کو petitioners یعنی درخواست گزار دو دو petitioners کو اور additional attorney general کو اچھا additional attorney general کو دیا تو پھر federation کو بھی دیا اب اس پہ بہام ہے اس پہ تو اس وجہ سے وہ judge ساہیمان نے تو report بھی دیکھی ہوگی اور وہ anexhares بھی دیکھے ہوں گے additional attorney general نے بھی دیکھے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ respondents کی طرف سے کسی نے بھی document fbr کی report یا اس کے ساتھ نہیں دیکھیں اور اس میں پھر ایسی کیا بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ لائف streaming کر دیں ہر چیز open ہونی چاہیے تو اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے اس کے علاوہ مجھ سے بات نہ کریں شکر ایک اور کیس پہ آتے شہباز شریف صاحب کا نام لہور آئی کوٹ نے آرڈر کیا بلیک لسٹ آنے کا اور سپریم کوٹ آف پاکستان میں اٹونی جنرل خالی جاوید خان صاحب نے جو آرگومنٹ لیا اسے پتہ لگا ہمیں جو ایز ان آرڈنری پاکستانی کہ فوری سستہ انصاف کے لیے جو وعدہ لے کے آئے تھے آپ اس کو ریفارم کریں گے سسٹم وہ تو ان پلیس آ چکا ہے جی بہت سی چیزیں آئی ہیں جو ہم نے ریفارم ساتھ تاریخ کو شہباز شریف صاحب کے لیے فائل ہوئی مغر جو لگی ہوئی جو سپریم کورٹ میں ذکر آیا اور اسی دن انہیں انصاف مل گیا یہ باقی پاکستانیوں کے لیے بھی ریفارمز کا یہ پروسس شروع ہو گیا میں اس کا میں اس طرح جواب نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ لاؤ منسٹری نے بہت سے لیگل ریفارمز کیے ہیں سیویل پوسیجر کورڈ ہے عورتوں کے رائٹس ہیں انہیرٹنز لاؤز ہیں لیگل لیڈ ہے اب کرمینل لاؤ کا ہم کرنے جا رہے ہیں کافی کام اس میں کر لیا ہے بڑا کمپلیکس ایشو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہفتے دس دن میں پندرہ دن میں یہ کرمینل لاؤ کے بڑے زبردست ریفارمز آ جائیں گے اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سبجیوڈ سبجیوڈ سہم ہے اس پہ کیا بات کروں چلے ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں آئیں گے تو وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو وعدے تھے انصاف کے نظام کے حوالے سے تحریک انصاف خود انصاف کا پرشم لے کے بلند کرتی آئیے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون سینیٹر بریسٹر فروہ نسیم صاحب آمین صاحب جانے چاہیں گے ہدہیبیا پیپر مل کیس بند ہو گیا سارا کچھ اب دوبارہ آپ نے کھلا ہوئی نیا ایویڈنس سامنے آئے کس بیسس پہ کھول ایشو پر کوئی چیز کوئی دیسیجن ہے کوئی ٹیکنیکیالیٹی دیسیجن ہے تو ایویڈنس ختم نہیں ہوتی اور کرمیل لاغ کبھی ٹائم بار نہیں ہوتا سیویل لاغ تو ٹائم بار ہوتا ہے یا یہ سویس کیسز نہیں ہیں سویڈزر لنڈ میں یا امریکہ کی کچھ سٹیٹس میں تو اس قسم کا قانون ہے کہ کرمیل لاغ جو ہے وہ ٹائم بار ہو جاتا ہے لیکن انگلنڈ میں یاک شیئر رپر کا کیس تھا انیس سو ساٹ میں سکسٹیز میں ایک کیس ہوا تھا بیس تیس سال جو وہاں کی پلیس ہے اس کو ڈھونڈتی رہی اور پھر ایک ایک کر کے جو بھی اس میں ایکشن لیا اور پھر جو کاروائی ہوئی تو کرمیل لاغ کبھی نہ پاکستان میں ٹائم بار ہوتی ہے کرمیل لائیبیلیٹی نہ انڈیا میں ہوتی ہے نہ انگلنڈ میں ہوتی ہے اور نہ امریکہ میں سوائے کچھ سٹیٹس کے سوڈرلینڈ میں یہ قانون ضرور ہے تو ایک تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہوتیبیہ میں جو ڈیفیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے دیو ریسپیکٹ دیو ریسپیکٹ انلی از لا منسٹر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جو الیگیشنز ہیں کیا ان الیگیشنز کو کسی عدالت نے ہائے کورٹ نے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کیا الیگیشنز بنتے نہیں اور کوئی نئی ایویڈنس اگر آتی ہے تو پھر وہ کرائیم کبھی کلوز نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ جو شہزاد اکبر کی تھوڑی سی منیل ٹی وی وغیرہ میں سنا ہے وہ شاید یہ کہہ ہمارے پاس اب یہ نئی ایویڈنس ہے اور نئی ایویڈنس تو پھر کلوز نہیں ہوتی وہ چیپٹر کو کلوز نہیں کرتی وہ ری اوپن کر دیتی ہے تو یہ ہدیڈیا میں بھی بائی سپریم کورٹ نے اگر وہ فیصلہ دیا تھا تو کیوریٹیو ریویو ہو سکتا ہے بڑی میں ریلیو دیا ان کی پراپٹیز باہر تھی یہ نہیں کہ کسی سے انہیں کمیشن وغیرہ لیا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سٹینج کوئنس اس کے بعد جو نیاب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے ان کی پراپٹیز باہر نکلائیں اور پھر بند ہوا وہ پراپٹیز باہر نکلائیں یہ سٹینج کوئنس کیسے میں اس پہ کوئی عرصہ سوال اس لی نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے جج صاحب کا نام لے لیا جج صاحب آپ نے کہا اور ہدیبیا پیپر میلز کا کیس جو ہے وہ جج صاحب نہیں فیصلہ کیا میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گا جوڈیشل ریفان بلکہ پرائم نیسر عمران خان کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یا طاقتور ٹیلیفون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پگڑ کے ایک چیف جسس کو انہوں نے فارق کروا دیا ججز کو بریف کیس لگا کے ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا دونوں عظیم ججز میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں اپنے قانون کو ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اطماد کہ پوری مدد کرے گی گورنمنٹ جس طرح کی مدد ہمارے سے چاہیے ہم آپ کی مدد کرنے کیلئے تیار ہیں پیسہ ساری جگہ سے پیسہ نکالیں گے لیکن آپ کے لئے گورنمنٹ پیسہ آپ دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس ملک میں جو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جو ڈیشی تو ازاد ہے عدلی ازاد ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہماری عدلیہ نے بحال کرنا عوام کا ٹرسٹ اپنے اندر عدلیہ نے ایک عام آدمی کو کانفرنس دینا ہے کہ یہاں سب کے لئے قانون منصر صاحب کیا کوئی اقدامات لیے گئے ڈیڑھ سال گزر گئے اس بات کو نیپ کی کوئی نہیں عدالتیں بنی ججز کی تعداد بڑھائی گئی کوئی ایسے اقدامات لیے گئے جی بالکل اگر آپ نیپ کے کانٹیکس میں بات کر رہے تو تھرٹی نیپ کی عدالتیں جو ہیں اس وہ میں آئے گا اس کے لیے جو بھی ٹائم ہے مہینہ ڈیڑھ اس کے بعد اس کی پروسیسنگ کرنی تو وہ بھی اب تمام چیزیں ہو گئی ہیں اور اب ججز کو نومینیٹ کروانا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے تاکہ یہ جو تھرٹی نئی عدالتیں بنی ہیں نیپ کی تو اس پہ ججز آئیں اور کام کرنا شروع کر دیں لیکن یہ ایک آپ کی اس پروگرام کی بینیفٹ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے لیگل ریفارمز تو بہت سارے ہم نے کر دی ہے سیول پروسیجر کوٹ کر دیا انہیریٹنس لاوز کی کر دی ہے لیگل ایڈ ایڈ اتھارٹی کر دیا ویمن امپاورمنٹ کر دیا انٹی ریپ کا بہترین قانون آ گیا اور بہت سی لسٹ مجھے یاد اس وقت نہیں ہے جو ہم نے کیا لیکن ایکچول اگر آپ بات کر رہے ہیں کیس کی شنوائی کی کیس کا ڈسپوز آف ہونے کی تو یہ جوڈیشری نے کرنا ہے یہ لاؤ منسٹر یا پرائم منسٹر یا ارشد شریف میڈیا میں نہیں کر سکتا یہ اس کو کر رہا ہے عدالتوں نے اور وکیلوں نے سی کیسے ہوگا کیونکہ یون ڈی پی کی ریسنٹ لی ریپورٹ آئی ہے کہ لاکھوں کیسز پنڈنگ پڑھیں اور آپ کسی بھی دسٹک کورٹ میں چلے جائیں یا مختلف عدالتوں میں تو ایک لمبی کاؤز رسٹ ہوتی ہے تو ججز کی تعداد بڑھائیں گے فیسلیٹیز اس حوالے سے آپ دے رہے ہیں کیونکہ ایک ججز صاحب کے پاس جتنے سارے کیسز ہوتے ہیں پینڈنسی تو بڑھتی جا رہی ہے روز نئی لٹیگیشن بھی آئیڈ پڑی ہے اچھا شروع میں ہمیں سب سے بڑی جو اپوزیشن آئی ہمارے وکلا بھائیوں کی طرف سے آئی کیونکہ جب کوئی چیز چینج سٹیٹس کو چینج کیا جاتا ہے تو سٹیٹس کو کے بینیفیشریز ہوں یا لوگ بغیر سمجھے بھی بات بعض دفعہ بات کرتے ہیں وکیلوں کو بیٹھ کے سمجھایا ایک ایک سال سٹرائک کی وکیلوں نے اس کا بھی لوگوں نے بڑا تقاضی کیا کہ جو انہیریٹنس لوز ہیں ہم نے عدالتوں سے نکال کے ان کو نادرہ میں دے دیا جو سات آٹھ سال میں سیکسیشن سیٹیفیکٹ اور لیٹر آف ایڈمیسٹیشن ملتا تھا اب ملتا ہے پندرہ دن میں اور اس پندرہ دن کا میکنزم سارا بنایا وہ تمام چیزیں انسٹال بعض جگہ ہو گئی اسلامباد میں ہو گئی ہیں سندھ نے اور بلوچستان نے جیسے اب انٹی ریپ کا لوہ ہے انہوں نے ہماری کوئی معابندت نہیں کی اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ گورنمنٹ دوسری پارٹی کی ہے یہ دوسری پارٹی کی ہے یہ ایشوز ہیں وہاں پہ بلوچستان میں مجھے بڑی امید ہے کہ اجام کمال صاحب اس کو دیکھیں گے سنیں گے کریں گے تو یہ وکلا کی طرف سے ہمیں جو بہت شدید اپوزیشن آئی بہت سا ہم نے اس کو ہینڈل کیا ٹیکل کیا لیکن ہم نے کہا دیکھی یہ جو ریفارمز ہم لے کے آئیں مثال کے طور پر سیول پروسیجر کوڈ میں ریفارم ہے کہ بیس سے چالیس سال لگتے ہیں ایک مقدمے ہیں اب اگر اس میں یہ ریفارمز ہیں کہ ایک ڈیڑھ سال میں چھ مہینے سے ایک سال میں سوٹ ڈیسائیڈ ہو جائے تو وکیل کو کام کرنا پڑ اگجینمنٹ نہیں ریکارڈ کرنی ہے پہلے یہ ہوتا تھا اب میں جاج ہوں آپ وکیل ہیں یہ آپ کا وٹنس ہے تو آپ نے سوال کیا وٹنس سے وٹنس نے جواب دیا پھر جج صاحب جو ہیں اس کی اردو پنجابی یا سندھی یا پشتو جو اس نے بولی تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں یا انگریزی میں وہ ریکارڈ کریں گے تو اگر کسی کیس میں مثال کے طور میں سو وٹنس ہیں تو اب یہ الیکٹرونک سسٹم جو ہے جو میں نے انٹرنیشنل آبیٹریشن کیے تو اس میں لیٹسٹ انہوں نے مشینے لگائی ہیں آپ بولتے جائیں اس طرح ریکارڈ کرتا جائے گا ہمارے یہ ہر ایک کیلئی بینیفیشل ہے کہ باقاعدہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو اس کی جو مارڈن ڈیوائسز ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے کووڈ اگر نہیں بھی ہے تو اگر کوئی وکیل نہیں آسکتا تو ویڈیو لنکنگ سے اس کو سنیں اس کا فیصلہ کریں بلکل ٹھیک اور یہ فوری اور سستہ شہباز شریف صاحب یا شریف خاندان کو ملتے اس کے لیے کیا اقدام آتے اس حوالے سے بھی اور اقوام متحدہ کی ریپورٹ کی ریپورٹ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون سینیٹر بریسٹر فروح نسیم صاحب اس سے پہلے کہ میں سے سوال کروں جو اقوام متحدہ یون ڈی پی کی ریپورٹ آئی ہے پاکستان کے مختلف ایشوز پہ اس میں جسٹس نظام انصاف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف صرف طاقتور اور امیر لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے وزیراعظم عمران خان بھی شاید ہی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھ جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاگوں کو نہیں پکڑ سکتا اور جو جیلوں میں جاتے وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے مہنگے وکیل آپ کو شروع میں یہ گزارش کی کہ وکلا اور جیجز مطلب دیکھیں لاؤ منسٹری ہے یا سمجھ پی ایم آفس ہے ہم تو یا پارلیمنٹ ہے لاؤ بنا سکتے ہیں لاؤ بنا کے پروسیجرز جو ہیں کٹ شورٹ کر سکتے ہیں سمپلیفائی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ جیسے سیول پروسیجر کورڈ میں تعریف کرتا ہوں چیف جسٹس اثر من اللہ کی اسلام آباد میں اس کو آپریشنلائز کر دیا آپریشنلائز کر کے بقیدہ اس پہ کسز ہو رہے ہیں شنوائی ہو رہی ہے انہیریٹنس لاؤز پہ کترے لوگوں کو سیٹیفیکٹس مل گئے ہیں تو جیسے میں نے آپ گزارش کی کہ اب ہم امپلیمنٹیشن فیز میں آگئے ہیں میرے خیال میں اگر اگر اچھا بائی دو ایلیگل ریفارم ایک دن میں نہیں ہوگا لارڈ وولف نے انگلینڈ میں جب سیول پروسیجر کورڈ میں امینڈمنٹ کیے تھے تو بیس سال لگائے تھے میں نے یہ کی ہے ستر بڑے ایکسٹینسیو ریفارم ہیں اور وہ ایکسٹینسیو ریفارم جب آپ دیکھیں گے تو آپ پھر آپ کی پروگرام میں میں رکھوں گا پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ججوں کو وکلا کو فسیلیٹیٹ بھی کریں گے بلکل ٹھیک ہے بریس فروغ نسیم صاحب پروگرام شرکت کرنے کا ناظرین آپ نے گفتیو سنی کہ نظام انصاف میں ریفارمز ہو رہی ہیں جوڈیشل ریفارمز کا فوری سستہ انصاف آپ کو مہیا کرنے کی کوشش جاری ہیں آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجئے گا اللہ حس دیجئے دیجئے دیجئے